السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج میں آپ کو وضوح کا پریکٹیکل طریقہ بتا رہا ہوں دیکھیں سب سے پہلے ہمیں تین مرتبہ ہاتھ دھو لینے ہاتھ دھونے کے بعد ہمیں خلال کر لینا انگلیوں کا یعنی پہلے دائنے ہاتھ کا خلال پھر بائیں ہاتھ کا خلال کر لینا پھر اس کے بعد ہمیں کلی کرنا پانی موں میں لے کر کے خوب اچھے سے گھوانا تاکہ جڑوں تک پانی پہنچ جا اندر پورے اس میں تری پہنچ جا سے کلی کرنا ہے اور غرارہ بھی کرنا ہے اگر روزے کی حالت نہ ہو ٹھیک ہے روزے کی حالتوں میں ہو تو آپ غرارہ بلکل بھی نہ کریں اور اس کے بعد ہمیں ناک میں پانی چڑھانا ہے ناک میں پانی چڑھانا ہے اس طرح یاد رہے کہ سیدھے ہاتھ میں پانی لیں اور ناک میں پانی چڑھانا ہے نرم ہڈی تک پانی پہنچا دیں لیکن بزو روزے کی حالت میں ہو تو نرم ہڈی تک پانی نہیں چڑھانا ہے صرف تھوڑا سا سونا ہلکا سا اور نرہ مٹی تک پانی نہیں پہنچانا ہے اس کے بعد ہمیں بائیں الٹے ہاتھ کی سب سے چھوٹی انگلی کو ناک میں ڈال کر اچھے سے صاف کر لینا اور الٹے ہاتھ سے ہمیں ناک کو چھنکنا ہے تاکہ اچھی طریقے سے ناک صاف ہو جائے ٹھیک ہے اس کے بعد ہمیں چہرہ دھونا ہے چہرہ دھویں گے کہاں سے یہ بال جمنے کی جگہ سے لے کر تھوڑی تک ایک کان کلو سے دوسرے کان کلو تک اچھے سے پورا چہرہ دونا ہے اور داڑی ہے اگر تو بالوں کی جڑوں تک داڑی کے بالوں کی جڑوں تک پانی پہنچا ہے تین مرتبہ چہرہ دویں گے ٹھیک ہے اس طرح سے یاد رہے کہ اگر تین مرتبہ میں داڑی کی جڑوں تک بالوں کی جڑوں تک پانی نہیں پہنچتا ہے تو آپ تین سے زیادہ بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد اس خلال کر لیں یہ سنت ہے پھر اس کے بعد ہمیں ہاتھوں کو دھونا آئے اور ہاتھ دھوتے وقت یاد رہے کہ ہاتھ اس طرح سے نہیں دھونا ہے ٹھیک ہے ہاتھ بلکہ اس طرح سے دھونا آئے اس طرح سے اس طرح سے اور بہت سے لوگ اس طرح سے کرتے ہیں یہ طریقہ غلط ہے ٹھیک ہے اس طرح سے کریں تین مرتبہ ہاتھ دھولیں اس طرح سے دھول گیا اور اس کے بعد اُلٹی طریقہ یہ ہے اس طرح سے پانی ڈالیں تاکہ یہ جڑوں تک اندر بیٹھ جائے پوری پوری جڑوں میں بالوں کی جڑوں میں پانی پہنچ جائے اور اس طرح سے یہ کرتے ہیں اور بہتر طریقہ یہ ہے کہ دونوں چلوں میں پانی اس طرح سے لیں پورا بھر کر چلوں آ جائے گا اور بالوں کی جڑوں تک اچھے سے پانی پہنچ ساتھ جائے گا اسی طرح سے بائیں ہاتھ بھی کریں یہاں ٹھیک ہے تین مرتبہ ہاتھ دونوں دولیں اس کے بعد آتا ہے مسا مسا کا طریقہ یہ ہے کہ انگلیوں کا پیٹ یہ ان تین انگلیوں کا پیٹ لگا دیں اور اب سر کے لے کے جائیں گے یہ تین انگلییں سر سے لگتی ہوئی جائیں گے ٹھیک ہے یاد رہے تین انگلییں سر سے لگتی ہوئی جائیں گے اور یہ ہتیلی جو ہے یہ سر سے اٹھی ہوئی رکھنا ہے اور یہ دونوں انگلیوں کو بھی اٹھا ہوا رکھنا اس طرح سے دیکھ لیجئے اس طرح سے جائے گا اور اب جب ہم باپس میں لائیں گے تو یہ دونوں ہتے لئے سر سے چپکتی ہوئی آئیں گی اس طرح سے باقی سارے انگلیاں کھڑی ہوں گی اس طرح سے اور یہ شہدد والی جو انگلی اور یہ والی ان دونوں انگلیوں کو اس طرح سے ہلا لینا اندر تک نمی پہنچ جائے تری پہنچ جائے پھر اس طرح نالیوں میں گھوانا اس طرح سے یہ انگوٹے کا کام ہے پیچھے کو اس طرح سے کرنا اور اس کے بعد ان کی پشت انگلیوں کی اس طرح سے لگا دینا یہ مساہ کا صحیح طریقہ ہے اس کے بعد ہمیں پیر دھونا ہے پیر دھونے کے لیے بھی یاد رہیں پانی یہاں سے ڈالنا اس طرف کو تین مرتبہ اور سب سے چھوٹی انگلی سے ہمیں ساف کر لینا اور اچھے سے خلال کرنا اور اگر سب سے چھوٹی انگلی سے نہیں ہو پاتا ہے تو آپ انگوٹے کے ذریعے اچھے سے اندر تک پہنچا سکتے ہیں اور یہ دیکھ لینا ہے کہیں کچھ لگا نہ رہے سب بالکل ساف کر لیں اسی طرح سے بایا پیر بھی دھو دینا ہے ٹھیک ہے تو یہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے بزو کا صحیح طریقہ پریکٹیکل